اگر اس سیریز کے ترجمے کے دوران مجھ سے انجانے میں کوئی غلطی ہو جائے خاص طور پر قرآنی ترجمے یا احادیث کے ترجمے میں تو اس کے لئے اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اللہ مجھے معاف فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم طوفان نوح کی قیفیت اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کے غرقہ بھی اللہ پاک نے سورہ حود میں ارشاد فرمایا اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی لہریں کیا تھی کویا کے پہاڑ تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایسی شدید بارش نازل فرمائی جو زمین پر اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی اور نہ بعد میں کبھی ہوگی یوں لگتا تھا جیسے مشکوں کے موں کھول دیے گئے اور اللہ کے حکم سے زمین پر ہر راستے اور ہر کتے سے پانی پھوٹنے لگا جیسے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تو نوم نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ الہی میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں تو ان سے بدلہ لے پس ہم نے زور کے می سے آسمان کے دہانے کھول دیے اور زمین میں چشمیں جاری کر دیے تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا اور ہم نے نوم علیہ السلام کو ایک کشتی پر جو تختوں اور مغوں سے تیار کی گئی تھی سوار کر لیا وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کو گافر مان دینا تھی اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا جب پانی تو غیانی پر آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی پر سوار کر لیا تاکہ تم کو تمہارے لیے یادگار بنائے اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں کئی مفسرین نے فرمایا ہے کہ پانی بلند ترین پہاڑ سے بھی پندرہ ہاتھ بلند تھا بائبل میں یہی لکھا ہوا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پانی تسرت سے نکل آیا یعنی مشرق سے مغرب تک ساری زمین کے طول و عرض میں میدانوں پہاڑوں سہراؤں اور چٹیل میدانوں میں ہر جگہ آیا جس کے نتیجے میں ہر زندہ چیز ہلاک ہو گئی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ حبود میں اس وقت نون نے اپنے بیٹے کو پکارا جو کہ کشتی سے الگ تھا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو اس نے کہا کہ میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا وہ مجھے پانی سے بچا لے گا انہوں نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر جس پر اللہ رحم کرے اتنے میں دونوں کے درمیان لہر حائل ہو گئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا یہ نو علیہ السلام کا بیٹا یام تھا جو سام، ہام اور یافز کا بھائی تھا بال علمہ نے اس کا نام کنان بتایا ہے وہ کافر اور فاسق تھا اس نے اپنے والد کا سچا دین قبول نہ کیا اس لیے ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہو گیا جبکہ آپ کا دین و مذہب قبول کرنے والے نجات پا گئے ہیں حالانکہ وہ ان سے نسبی تعلق نہیں رکھتے تھے مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں